چیرمین پی ٹی آئی امران خان کہتے ہیں کہ پہلی بار انصاف کے نظام نے طاقتور کو سزا دی ہے اب ڈاکو اسمبلیوں کی بجائے جیلوں میں جائیں گے اپنا پیسہ بچانے کے لیے نواز شریف نے اداروں کو برابلہ کہا قربانی دینے والوں کے خاطر لوگ باہر نکلتے ہیں چور کے جیل جانے پر لوگ مٹھائیاں بانتے ہیں سواد میں تحریک انصاف کے جلسے سے کتاب کرتے ہوئی امران خان نے کہا کہ آج پہلی بار انصاف کے نظام نے طاقتور کو سزا دی ہے آج تمام پاکستانیوں کو نفل پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اب ڈاکو اسمبلیوں میں جانے کے بجائے جیلوں میں جائیں گے انہیں نے کہا کہ سپریم کورڈ نے نواز شریف کو گارڈ فادر کہا سپریم کورڈ نے کہا کہ نواز شریف نے تمام ادارے مفلوچ کر دیے جائیٹی کی تشکیل پر نون لگ نے مٹھائیاں بانٹیں کیونکہ انہیں لگتا تھا وہ سب کو خرید سکتے ہیں امران خان کا کہنا تھا کہ اپنا پیسہ بچانے کے لیے نواز شریف نے اداروں کو برا بلا کہا انہوں نے وہ کام کیا جو دشمن بھی نہیں کر سکتا انہوں نے ممبئی حملوں کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرایا انٹرنیشنل لابی کو خوش کرنے کے لیے ختم نبوت کے حلط نامے میں تبدیلی کی نواز شریف نے اپنا پیسہ بچانے کے لیے پاکستان کو ہر طرح کا نقصان پہنچایا نون لگ والوں سے پوچھتا ہوں کیا آج آپ کا ضمیر جاگا یا نہیں چرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ قربانی دینے والوں کی خاتے لوگ باہر نکلتے ہیں جو اور کے جل جانے پر لوگ مٹھائیاں بارتے ہیں